ہیلمٹ کے استعمال سے شہریوں کی زندگیاں محفوظ جیب غیر محفوظ ہو گئی ہیلمٹ کی قیمتوں میں کئی گناہ اضافہ دکانداروں کی چاندی ہو گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں فاروق حمزہ سے ہائی کورٹ کی جانب سے حکمات جاری ہونے کے بعد مال روڈ پر جو ہیلمٹ کی پابندی لگائی گی ہے اس کے بعد ہیلمٹ جو ہے وہ بہت زیادہ شاٹ ہو گیا ہے لوگ اب ہیلمٹ خریدنے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں جو عوام ہیں جو شہری ہیں جو ہیلمٹ خریدنے یہاں پر آئے ہیں ان کی جانب سے یہی شکوا کیا جا رہا ہے کہ ہیلمٹ کی قیمت جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہزار روپے والا جو ہیلمٹ ہے وہ تین ہزار روپے تک بیچا جا رہا ہے اور ہڈائی سو روپے میں جو لوکل ایڈمرتہ پاکستان میں ملنے والا اس کی قیمت ہزار روپے سے کراس کر گیا ہے مزید اس حوالے سے جانتے ہیں یہاں پر خریدار بھی موجود ہیں کافی جعفہ ہو گئے قیمتوں میں تو ہیلمٹ خریدنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور بھی خریدار موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں یہ چھ سو ساسو کا جو ٹھارہ ٹھارہ سو کا ٹھارہ سو کا مانگ رہے ہیں یہ ظلم ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں ان کا قیمت جو صحیح لگائیں یہ بہت زیادہی ہو رہی ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہیلمٹ کی قیمت جو بڑی ہے اس کا سٹاک انتہائی کم موجود ہے الہور میں صرف ایک لاکھ ہیلمٹ موجود تھا جبکہ موٹسائیکل سوار جو ہیں ان کی تعداد پینسٹھ لاکھ سے زائد ہے اس حوالے سے ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی لاحہ عمل جو ہے وہ تیار نہیں کیا گیا اور شہری جو ہیں ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے شہری مجبورا ہیلمٹ خریدیں گے غیر میاری ہیلمٹ کی فروخت کے خلاف قرارداد پنجاب اسیملی میں جمع قرارداد رہے کے انصاف کے مونیب سلطان جیمہ کی جانب سے جمع کروائے گئی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں نواندالا ہور نیز اخلاق باتوا سے جی اخلاق جو بان کی جانب والد کی فاضلت کے لیے ہیلمٹی بھوانی لازم قرار دینا حکومت کا خسائن اقدام ہے یہ قرارداد میں کہا گیا ہے اور جس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مگر غریب شہری ناکس ہیلمٹ خریدے میں مجبور ہو گئے ہیں ہیلمٹ کا میار انتہائی ناکس اور غیر میری ہونے کے ساتھ ان کے بھی وصول زائد کیم سے وصول کی جا رہی ہیں مارکیٹ میں ناکس ہیلمٹ کی فروخت اور استعمال سے شہری سنز جندگی ہیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں دارداد میں حکومت سے مطابق کیا گیا ہے کہ وہ غیر میری مہنگی ہیلمٹ فروخت کرنے والوں کے خلاف سب سے سب کاروائے امامل آئے گی بہت شکریہ بگے خلاف بات با